اگر ہم غور کریں تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس گھر میں پیدا ہوئے جس معاشرے میں پیدا ہوئے وہ کون سا معاشرہ تھا وہ کون لوگ تھے وہ کہاں سے آئے تھے وہ لوگ انبیاء کی اولاد تھے ابو جہل کس کی اولاد ہے ابو لہب تبت یدہ ابی لہب و تب جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کے ہاتھ ٹوٹیں وہ کس کی اولاد ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کون ہے جب اللہ کا حکم آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ کہ اے میرے والد میری گردن حاضرہ چھوڑی پھیر دیجئے اور ان کی اولاد میں سے کون نکلتا ہے ابو لہب جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے تبت یدہ ابی لہب اور ابو جہل جس کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دور کا فیرون اس دور کے موسیٰ کے فیرون سے زیادہ سخت ہے ابو جہل کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون ہیں یہ انبیاء کی اولاد ہیں اور آج کے دور کے بنی اسرائیل دیکھنے کون ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا کہ یا بنی اسرائیل اذکرو نعمتی اللتی انامتو علیکم وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمَ عَلَى الْعَالَمِينَ کہ اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو کہ جو میں نے تمہارے اوپر کی تھی اور تمہیں وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمَ عَلَى الْعَالَمِينَ اور میں نے تمہیں تمام جہانوں کے اوپر فضیلت دی تھی اور آج بنی اسرائیل کون ہے وَبَاعُ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ کہ اللہ کے غضب کا شکار ہوئے یہ کیا ہوا جب انسان اجتماعیت سے نکل جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکامات سے نکل جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی وحی سے دور ہو جاتے ہیں تو وہ انسان وہ انسان جانوروں کی شکل اختیار کر دیتے ہیں جس کے بارے میں پھر قرآن کہتا ہے کہ سُمم بُقْمُ عُمْيُن فَهُمْ لَاِعَرْجِيُونَ یہ وہ انسان ہے جو کبھی انبیاء کے اولاد تھے اور یہی معاملہ آج بھی اجتماعیت کا ہے کہ میں اور آپ اگر اجتماعیت سے نکل جائیں گے میں اور آپ اگر تحریک کو چھوڑ دیں گے میں اور آپ اپنی ذات میں رہیں گے الگ الگ رستے پر چلے جائیں گے تو ہمارا معاملہ بھی وہی ہوگا جو اگر ایک بھیڑ اپنے ریور سے باہر نکل جائے تو اس کو بھیڑیا اوچکر لے جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا لاک لاک شکر ادا کریں کہ آپ سب کو اللہ تعالیٰ نے تحریک اسلامی جیسی ایک ایک تحریک ادا کی ایک اجتماعیت آتا کی